پریس کلپ کے صدر لہور ہمارے ساتھ موجود ہے عظم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا چوہ سب بس یہ ہے کہ آپ کبھی عمران ریاض کے لیے اتجاج کریں پریس کلپ میں کبھی آپ صدیق جان کے لیے آواز اٹھانا ہو بس صحافیوں کے لیے آواز اٹھانا رہ گیا ہے اور صحافیوں کے خلاف حکومتیں سیمن ایٹی اے کے مقدمات درج کر رہی ہوں کہاں ہم ہیں اس وقت جمہوری حکومت یہ تو کوئی لگ رہا ہے زیعو لک کا دور ہے یہ جنرل مشرف کا دور یاد آگے ہیں جی آپ درست کہہ رہے ہیں بلکہ یہ اس سے بھی بتر دور ہے ہم نے ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی ہے لیکن اس قسم کی عمریت ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت صحافیوں کے ساتھ جو رویہ روا رکھا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ بیشمار ہمارے جنرلیس آتی ہیں جن کے سلاب مقدمات اور درجلوں کے لحاظ حساب سے انہوں نے مقدمات درج کیے تھے اور اس کے بعد یہ جو صدیق جان والا باقی ہے یہ تو ہی افسوسناک ہے صدیق جان اس دن اس کا پورا کنڈکٹ پوری قوم کے سامنے ہے اس کی تمام ویڈیوز وہ ساتھ ساتھ قوم کے سامنے لا رہا تھا اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے ایک پولیس اہلکار کو وہاں پہ جہاں پہ آنسو گیس سے پریشان ہوئے جنرلیس اپنے آنکھوں میں پانی ڈال رہے تھے وہاں پہ ایک پولیس اہلکار جو آنسو گیس شیل چلایا اس نے صرف اس کو اس لیے منع کیا کہ اگر آپ یہاں سے شیل چلائیں گے تو پی ٹی آئی کے ورکرز جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ادھر پتھاؤں کریں گے جس کی زد میں آکے دیگر صحافی وہ زخمی بھی ہو سکتے ہیں اور شیلنگ اور پتھاؤں کا نشانہ بن سکتے ہیں ان کا صرف اتنا قصور تھا اور اس کو دہشتگردی بنا آکے اور دہشتگردوں کی طرح ان کو گرفتار کر کے آج پیش کیا گیا اور مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ آج ان کو بجائے آدالت وہاں پہ ریلیف دیتی پاکستان جو ہے آپ دیکھیں کہ پہلے ہی آہ فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے دنیا کے آخری ترین ملکوں میں شامل ہے تو بجائے اس کو جانلس کو وہاں پہ ریلیف دیا جاتا اس کو آج مانڈ دے کے جیل میں بھی دیا گیا ہے ان کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے یہ ایک انتہائی تقلیف سے اور افسوس نہ کروی ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نہ صرف اس جیسے جنرلزم کا نقصان ہو رہا ہے جنرلسٹوں کا نقصان ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کے لیے بھی انتہائی نقصان دے چیز ہے پوری دنیا کے اندر اس وقت مزاق بن گیا ہے پاکستان کا کہ پاکستان میں کوئی بندہ سچی بات نہیں کر سکتا کوئی بندہ خبر نہیں دے سکتا جو دینے کی کوشش کرے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا اور اس کو اٹھایا جائے گا یہی سب کچھ ہو رہا ہے ملک میں آزم چودری صاحب درست فرمانے ہیں آپ بہت شکریہ آپ کا یہ ساری صورتحال پر بات ہے اور کوچ ریمن بول نیٹورک شویب شیخ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے